امر ستر پار جیل میں گجرے پندرہ سال اب عدالت سے راہت کی بھیگ مانگ رہے یہ ہیں انڈر ورلڈ ڈان جہاں ارون گولی بومبے ہائی کور کی ناکپور بینچ کے سامنے یاج کا دائر کا رہن کی بھیگ مانگ رہا ہے ارون گولی نے اپنے پھیپڑوں اور پیٹ سے سنبندت بیماری کا علیہ کرتے ہوئے اس صدا کو معاف کے جانے کی اپیل کی ہے نیامورتی ونہ جوشیو نیامورتی والمین کی میناسچ کی خند پیٹ نے ارون گولی کی یاج کا پر سرکار کو نوٹس جاری کیا ہے قتل کے ایک معاملے میں ان کی قید کی سزا کاٹ رہے ہیں انڈر ورلڈ ڈان ارون گولی نے بومبے ہائی کور کی ناکپور بینچ کے سامنے یاج کا دائر کر رہن کی بھیگمہ کی ہے ارون گولی نے بومبے ہائی کور کی ناکپور بینچ میں یاج کا دائر کر مہراشتر سرکار کے گرہ ورباگ کی اور سے سال دوہزار چھے میں جاری ایک سرکولر کا حوالہ دیا ہے جس میں کہا گیا تھا کہ جن دوشوں نے چودہ سال کی قید کی سزا کٹ لی ہے اور ان کی عمر پیسٹھ سال ہو چکی ہے انہیں جیل سے رہا کیا جا سکتا ہے کیا کہتی ہے گولی کی یاچی کا اندرورڈ ڈان ایرون گولی مئی دوہزار آٹھ سے جیل میں بند ہے اس نے عدالت میں یاچی کا دائر کر کہا ہے کہ وہ اب ستر ورش کا ہو گیا ہے دراصل سال دوہزار چھے میں مہاراشتھ سرکار نے ایک سرکولر جاری کیا تھا اسی کا اللہ کرتے ہوئے اس نے کہا کہ بھی اس جنوری دوہزار چھے کی سرکاری عدی سوچنا کے مطابق چودہ سال کی قید پوری ہونے کے بعد رہا ہونے کا حق دار ہے کیونکہ اس نے پیسٹھ ور سے ادھک کی آئیو پوری کر لی ہے اور وہ پرانی سواستہ سمبندی سمسیوں سے پیڑی تھے ریڈیا جیگا میں مہاراشتھ سرکار کے دوہزار پندرہ کے ایک سرکولر کا بھی لیکھ کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ مہاراشتھ سنگٹھتا پرادی انتران ادھینیم ماکوکا کے تحت بک کیے گیا پرادی جس کے حق دار نہیں ہے اور انہیں دوہزار چھے کے عدی سوچنا سے چھوٹ دی گئی ہے گونی نے مہاراشتھ کاراگار کی نیم انیس سو بہتر کے نیم چھے کے اپ نیم چار کی پر ویاپی پرائیو جیاتا کو چنوٹی دی ہے جسے ایک دسمبر دوہزار پندرہ کی عدی سوچنا کے مادیم سے جوڑا گیا تھا اس کے نیم چھے کے تحت بیس جنوری دوہزار چھے کو مکوکا دھینیم کے تحت دوشی ٹھہرائے گئے وقتیوں کو عدی سوچنا کا لاب لینے کے لیے سن سودھت کیا گیا تھا رٹی آچکرانہ نے لیک کیا گیا ہے کہ قبلی کو دوہزار بارہ میں دوشی ٹھہرائے گیا تھا اس لیے دوہزار پندرہ کی عدی سوچنا اس پر لاغون نہیں ہوتی ہے گولی نے رٹی آچکہ میں اپنے پیپلو اور پیٹ سے زمبند بیماریوں کو لیخ کرتے ہوئے اپنی سزا کو معاف کی جانے کی پراثنہ کی ہے نیائے مورتی وینہ جوشی اور نیائے مورتی والمیکی کی کھنٹ پیٹ نے ارون گولی کی دائر یاچکہ کا نوٹس جاری کیا ہے اور پندرہ مارش پر اس کا جواب دینے کے لیے سرکار کو کہا ہے یہ تھا پورا معاملہ سال دوہزار سات میں شیوسینہ پاہشت کم لاکر جم سانڈ ایکر کو وجہ گری نام کی ایک شخص میں شاکی ناکہ اندھیری میں ان کے آواز پر سیدھے گولی مار دی تھی جارچ میں پتا چلا کہ جم سانڈ ایکر کو ارون گولی کے حکم پر ختم کیا گیا تھا جسے جم سانڈ ایکر کے دشمنوں نے تیس لاکھ روپے کی سپاری دی تھی دراصل جم سانڈ ایکر اور اروپیوں کے بیچ ایک زمین کے سودے کو لے کر بیواد تھا دوہزار آٹھ میں ہوئی تھی گولی کی غرفتاری ارون گولی کو اس معاملے میں مئی دوہزار آٹھ میں غرفتار کیا گیا تھا اس وقت وہ بدھائک تھا اس کے بعد نچلی عدالت نے دوہزار بارہ میں اسے دوشی ٹھہرائے تھا اور اجیون کا رواز کی سزا سنائی تھی بعد میں بومبے ہائی کورٹ نے بھی نچلی عدالتوں کے عادیش کو برقرار رکھا ارون گولی کی کہانی ممبئی دھماکوں کے بعد سے سبھی بڑے اڈرورڈ ڈان ممبئی چھوٹ چکے تھے پورا میدان خالی تھا جن کے دو کھلاری ہی میدان میں تھے وہ کھلاری تھے ارون گولی اور امر نائک دونوں کے بیچ ممبئی کے تخت کو لے کر گینگ باؤ شروع ہو چکا تھا ارون گولی نے شیپ شوٹر رویدر سامند میں اٹھار اپریل انیس سو چھوٹرانوے کو امر نائک کے بھائی اشفن نائک پر جان لے وہ حملہ کیا لیکن وہ بچ گیا اس کے بعد ممبئی بولیس نے دس اگست انیس سو چھوٹرانوے کو ارون کے دشمن امر نائک کو ایک مدبھیر میں دھیر کر دیا اور اس کے بعد اشفن نائک کو بھی غرفتار کر لیا گیا اس بعد بس تبھی سے ممبئی پر ارون کا رات چلنے لگا ہمیشہ صفیق ٹوپی اور قرطہ پہننے والے ارون گولی سینٹرل ممبئی کی دگلی چیال میں رہتا رہا ہے وہاں اس کی سرکشہ کے کڑے انتظام تھے حالات یہ تھی کہ پلس بھی وہاں اس کے اضراجت کے بینا نہیں جاتی دگلی چیال بالکل ایک قلعے کی طرح تھی جس کے دروازے بھی پندرہ فٹ کے تھے وہاں گولی کے ہاتھی آئر بنگ لوگ ہمیشہ تینات رہا کرتے تھے مافی آرون گولی کے گروہ میں سیکڑوں لوگ کام کرتے تھے انچاند کر اس کے گینگ میں کام کرنے والوں کی زنکیہ آٹھ سو کے قریب بتائی جاتی ہے اس کے سبھی لوگوں کے ہتھیار چلانے میں مہارت حاصل تھی جس کے لئے بقاعدہ انہیں ٹریننگ دی جاتی تھی ان سبھی کو ہر مہینے بیتن بھی دیا جاتا تھا ممبئی کے کئی بیلڈر اور وپاری اپنے کاروبار کو بڑھانے اور دشمنوں کو ختم کرنے کیلئے گولی کی مدد لیتے تھے گولی کو اس کام سے پیسہ ملتا تھا اس کے ساتھ ہی وہ ہفتہ وسولی رنگداری بھی کرنے لگا ممبئی میں اس نے مضبوطی سے پیار جمع لیے تھے